بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ختیجہ یوسف آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو معروف نوجوان رہنما برحان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے اب تک سولہ سو ستانوے کشمیریوں کو شہید کیا جن میں سینتیس خواتین اور ایک سو بائس کم عمر لڑکے شامل ہیں جاری کردہ دادو شمار کے مطابق ان میں سے ایک سو ناسے افراد کو جالی مقابلوں اور حراست کے دوران شہید کیا گیا اس عرصے کے دوران بھارتی فوجیوں پیرا میلٹری اور پولیس حلکاروں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں پور امن مظاہرین پر گولیوں پیلٹ گنز اور آنسو اور پاوا گیس کے گولوں کے وحشیانہ استعمال کی وجہ سے انتیس ہزار آٹھ سو بانوے افراد شدید زخمی ہوئے گیائے قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر میں متحدہ مجلس علماء کے سرکردہ اور بانی ارکان کے ایک اجلاس میں تنظیم کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کی عیدل ازہاد سے قبل رہائی کے لیے قرآداد منظور کی گئی قرآداد میں میر وائز عمر فاروق کی عیدل ازہاد سے قبل رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ وہ نماز عید کے اشتماع کی امامت کر سکیں متحدہ مجلس علماء نے عیدل ازہاد کی آمد پر عمت مسلمہ خاص طور پر جمع کشمیر کے مسلمانوں کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کشمیری عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل کی ہے اور عید کی خوشیوں میں سماج کے غریب پسماندہ اور ضرورتمند افراد کو یاد رکھنے کی تلقین کی ہے قیادات میں قاب سفرانوں اور انتظامیاں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر کی سب سے بڑی عبادتگاہ تاریخی جامعہ محجد سری نگر میں نماز جمع کی ادائی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کے شمالی زلہ بارہ مولا کے علاقے خانیار کے قریب دریائے جیلم سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جو اپنے گھر سے چند روز قبل لا پتہ ہو گیا تھا مقامی لوگوں نے لاش نظر آنے کے بعد پولیس کو اطلاع دی متوفی کی شنال جعوید احمد لون ساکن جل شیری بارہ مولا کے طور پر ہوئی ہے جو چار جولائی سے لا پتہ تھا پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں عظیم مبلغ اسلام حضرت میر سید علی حمدانی المعروف شاہ حمدان کا چھ سو ستانوہ عرص مبارک نہائیت عقید و اطرام سے منایا گیا سربرا جمع کشمیر جمعیت حمدانیان مولانا ریاض احمد حمدانی نے شاہ حمدان کی علمی روحانی اور تبلیغ اسلام کے حوالے سے خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلام کے اس عظیم دائی کی بدولت تھی کشمیر کا چپا چپا دین اسلام سے سرسبز و شاداب ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے رہنے والے مشرف اسلام ہوئے پھانٹہ مولا میں عقیدت مندوں نے نماز عشاء کے بعد شب خوانی میں حصہ لیا اور رات پھر ذکر و اذکار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے رہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی